ڈاکٹر صاحب کے اوپر یہ آروپ لگا تھا نا کہ مالدہ یہ بنگلہ دیش کا دھاکہ میں بم پھٹا وہاں کے کسی نوجوان نے کہا کہ ہم پروگرام میں شریک ہوئے تھے ڈاکٹر زاکر نائے کے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پروٹیسٹ میں شامل ہوئے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو آئے ان کی فیور میں ہمیں تو فیور میں آنا چاہیے نا میرے اوپر لگا ہے فتوہ ہمارے برادری کے طرف سے کہ مولانا عبداللہ آپ ڈاکٹر صاحب کی حمایت میں کیوں بولتے ہو میں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب رائٹ پرسن ان کی سپیچ ان کے تقاریر ان کی محنت اسلام کی اعلائے قلمت اللہ کے لیے ہے مجھے تمہاری تمہاری دھمکیوں سے تمہارے بائیکارٹ کے اعلان سے میری زبان کو تم نہیں روک سکتے ہو میں بولوں گا اور میں یہ کہوں گا کہ میرے ہندوستان کے مسلمانوں میں نہیں کہتا کسی بھی مکتب فکر کا نام نہیں لیتا میں کسی بھی ہنفیت کا شیر شاہبادی برادری کا اہل حدیث کا جماعت اسلامی کا میں تو یہ کہتا ہوں کہ خدارہ قلمے کی بنیاد پر قرآن کی بنیاد پر شریعت کی بنیاد پر ایک پلیٹ فارم پر آ کر لڑنے کی ضرورت ہے بتاؤ رسس کتنے پلیٹ فارم پر ہے ہیں ان کے دو تنظیم ہیں ہیں وہ دو پلیٹ فارم پر نہیں ان کے کسی مجرم پر کسی مدرر پر اگر کہیں پر کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے مسلمانوں کی طرف سے وہ سارے کے سارے رسس والے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی دفاع کے لیے ہم ہوتے ہیں کھڑے نہیں یہاں تو ہمارے ہمارے ہی پیر کھیچتے ہیں کہ مولانا عبداللہ کیوں اس ٹھیز پر آ جاتے ہیں مولانا عبداللہ کو نیچے گراؤ نہیں میرے بھائیو ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر مولانا عبداللہ کو قوم کے لوگ بلاتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی نہ کوئی اچھا کام کیا ہوگا جس سے قوم ان سے محبت کرتی زبردستی ہم نے قوم کو انجکشن نہیں دیا کہ قوم کے لوگو تم ہم سے محبت کرو نہیں اگر توحید سلفی صاحب کو صدر محترم کو اگر صدر بناتے ہیں تو لوگوں کا عقیدہ ان سے جڑا ہے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور یہ محبت کا رشتہ اللہ کے طرف سے ہوتا ہے دل کا رشتہ اللہ تبارک و تانا کے طرف سے ہوتا ہے ہمارے اور آپ کے طرف سے نہیں ہوتا اس لئے اس وقت قوم کو ضرورت ہے کہ اختلافی بات میں الجھا کر قوم کو دو تین پھار مت کیجئے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں آپ سندوہزار چوبیس میں دیکھئے گا اگر بھارت کے اندر موجودہ حکمران رہے تو سندوہزار چوبیس میں اگر منصمتی نافذ نہیں ہو گیا تو ماں آپ کسی سیمان چل میں رہوں گا اس وقت دیکھئے گا سی ڈبل اے میں جب آپ کو مار مار کر بنگلہ دیش اور دوسرے شریلنکا کے بارڈر پر نہیں پہنچایا جائے گا تو آپ میری زبان کو کاتیے گا اس وقت کہیے گا کہ عبداللہ تم جھوٹ بولتے ہو ان باطل طاقتوں کا مقابلہ ہم کیسے کر سکتے ایک پلٹ فارم پر آ کر ایک جماعت میں آ کر کل ہم لکھنوں میں پروگرام میں تھے سیتاپور میں پروگرام میں تھے وہاں سکھ کے دو بھائی آئے وہاں کے ایک ودائک کے پاس انہوں نے کہا کہ سر ہم ڈھائی پرسینٹ ہے ہماری پوری کمیٹی پوری یونیٹی برادری کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں ہم کو وہاں پراش چریہ ہوا تاجب ہوا کہ دیکھیں یہ ڈھائی پرسینٹ ہے یہ ایک جگہ بولتے ہیں جماع ہو جاؤ سب تو جماع ہو جاتے جب بولتے ہیں کہ چلو سب کسان کے جھنڈ میں تو وہاں چلے جاتے جب دیکھتے ہیں کہ چلو بھائی ہم اپنا نوکری کا ریجرویشن کا حق لیں گے تو سب وہاں جماع ہو جاتے اور ہم مسلمان وہ ہے جناب پورے بھارت کے اندر پندرہ سے لے کر پچیس پرسینٹ کے بیچ میں یہ ہمارا آبادی کا تناسب ہے لیکن ہم مسلمان یہ ہے کہ اتنے بٹے ہوئے ہیں اتنے بٹے ہوئے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دشمن کے بندوق سے جو گولی نکلے گی نہ وہ یہ نہیں پوچھے گی کہ یہ عبداللہ کا سینہ ہے اس کو چھوڑ دو یہ توحید سلفی صاحب کا سینہ ہے اس کو چیر کر نکل جاؤ نہیں ان کے سامنے صرف کلمہ پڑھنے والا ٹارگیٹ ایک ایک کلمہ پڑھنے والا ٹارگیٹ آس تک بتائیں مجھے میری ایک بھی اختلافات میں کسی کے خلاف نہیں بولتا مسلم کمیونٹی میں خصوصا موجودہ حکمران کے غلط پولیسی کے خلاف بولتا ہوں چونکہ یہ ادکار حکمران نے ہی ہمیں دیا اور ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا فیر ابھی یہاں آپ کی مطورہ کی جامعہ مسجد ایک کامے چھے دسمبر کو مورتی رکھی گئی کون بولے گا اس پہ کہاں گئے وہ فیس بک پہ دو دو سو تین تین سو لائن لکھنے والے کیوں تم چوہے کے بل میں گھوسے ہوئے ہو بولو نا تم تاریخ پیش کرو نا مکہ مسجد کی مطورہ کی نہیں بولو گے کیوں بستل ہو تم ڈرتے ہو دیکھیں گے تمہاری بازووں میں طاقت جب ہے کہ جب تم ان کے خلاف آواز بلن کرو کیا تاریخ ہے مکہ مسجد مطورہ کی نہیں جناب ہم کو تو فیس بک پہ لکھنا آتا ہے فیس بک فیس بک اتنا شوسل میڈیا میں لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں میرے آج تک فیس بک پہ کوئی آئی ڈی نہیں ویٹس اپ پہ بھی ہم اس وقت کوئی چیز ریسیف کرتے ہیں ابھی ہم جب راستے میں آ رہے تھے تو شیف توحید صاحب بولے کہ سر آپ واتس اپ تو ریسیف کرجئے پہلے وہاں آپ کو لوکیشن کا پتا چلے گا یعنی ہم کو فیس بک اور واتس اپ یہ دو چیز سے بہت زیادہ الرجی ہم بہت زیادہ الرجی مطورہ کی جامع مسجد عبدالنبی خان ہی واز اکمانڈر اورنگزید بادشاہ انہوں نے خریدی پرچیز یہ لکھا ہوا ہے اتحاس میں لیکن اس مہینے کی دسمبر کی چھے تاریخ کو جسمی بابری مسجد شہید کی گئی وہاں پر بھی ہمارے اتر پردیش کے سی ایم کے سامنے مورتی رکھنے کی کوشش کی گئی جو ستائیس دسمبر انیس سو ننچس کو بابری مسجد میں مورتی رکھی گئی تالہ لگ گیا کچھ سی سال بعد چالیس یا پچاس سال بعد قبضہ کر لیے وہ اب ان کی کوشش ان کا تارگیت مطورہ کی جامع مسجد مطورہ کا عید کا ہے کون بولے گا ان پر ان پر بولنے کے لیے تو جگر میں طاقت نہیں ہے مولانا عبداللہ اگر کچھ بولتا ہے تو تمہارے خون کھولتے مولانا عبداللہ سے جلن یا حسد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اگر توحید صلفی صاحب کو ہمارے شیخ محترم صدر صاحب کو یا ہماری صوبائی صدر صاحب کو اگر نازم اعلیٰ بنایا ہے کسی نے تو اللہ کے طرف سے ہوتا ہے ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشا وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُزِلُّ مَنْتَشَا اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دیتا ہے وہی زلیل کرتا ہے وہی زمین پر بٹھاتا ہے اگر اللہ نے ہم کو مقام دیا ہے تو آپ کے پیٹ میں درد نہیں ہونا چاہیے آپ کو اگر مضامین لکھنے تھے تو سی ڈبل اے کے خلاف لکھتے آپ جو کہ سنویدھان کے خلاف ہے اگر آپ کو مضامین لکھنا تھا تو آپ بابری آپ مدھورہ کی جامع مسجد اور وہاں کی عیتگاہ کے تعلق سے آپ لکھتے ہیں پیجس بڑے بڑے دو دو سو تین تین سو لائن کی آپ نے لکھ کر کہ ہمارے فیس بک پہ واتس اپ پہ بھیجا ہم نے تو آج اس کا وہی ڈیلیٹ کر دیا ہے ہم نے کہا پریشان ہو گیا ہوں اپنے لوگوں سے یقیناً اس قوم کو تباہ کس نے کیا اپنوں نے کیا تباہ دیکھ لیجئے سراج الدولہ کو اپنوں نے تباہ کیا ٹیپو سلطان کو اپنوں نے تباہ کیا بڑے بڑے بادر شاہ زفر کو اپنوں نے تباہ کیا اور آج جو یہ قوم تباہ ہوگی سن دوہزار چوبیس میں جب ہندو راشتہ بنے گا تو کوئی نہیں ہم اور آپ تباہ کرنے والے یہی ایک تباہ کرنے والے ہیں جو فیس بک کے اوپر تین سو چار سو لائن کا پیجز لکھتے ہیں بتاؤ تاریخ موسیقی